بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد تارک اور کست ریل سٹیٹ کے پلیٹ فارم سے آج ہم بات کریں گے مارکٹ کی مجودہ صورتحال مجودہ صورتحال میں سیل پرچیز کرنی چاہیے یا نہیں اس وقت مارکٹ کی پوزیشن یہ ہے کہ انونٹری کافی زیادہ مجود ہے اگر آپ نے اپنی پسند کا کوئی پلوٹ آپ نے بائے کرنا ہے تو یہ وقت ہے کہ آپ اچھی لوکیشن کا پلوٹ بائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس وقت جو سیلر ہے سیلر اگر پریشر میں آکے کہ مارکٹ روک گئی ہے اور میں اپنا پلوٹ جو ہے وہ بہت جلدی سیل کر دوں پتہ نہیں کل کو کیا ہوگا تو ان کے لیے صرف ایک بات کو سمجھنا ہوگا کہ کچھ ٹیم پہلے عزالت کی طرف سے بہریہ ٹاؤن پر پریشر تھا جس کی وجہ سے مارکٹ بہت زیادہ گر گئی تھی اور اس وقت کچھ لوگ جنہوں نے اس وقت سبر نہیں کیا تو انہوں نے اپنی پراپٹی بیجنا شروع کر دی جیسے ہی پراپٹی بیجنا شروع کی تو اس وقت مائنس میں لوگوں نے اپنے پلوٹ بیجے مائنس سے مراد اگر کسی نے سولہ لاکھ روپے دے رکھا تھا ایک سو پچیس گز کا تو انہوں نے تین چار پرسنٹ تک جو ہے وہ پلوٹ مائنس میں بیجے اور تھوڑا برداشت نہیں کیا اس کی نسبت اگر ہم بات کرتے ہیں مارکٹ میں جو مافیا تھا اس وقت ان کو ایڈیا تھا کہ یہ پلوٹ اور بحریہ ٹاؤن کا جو فیصلہ ہوگا تو اس کے بعد مارکٹ کی جو ویلیو ہوگی وہ چار گناہ بڑھ جائے گی اور پھر مارکٹ میں ایسا ہی ہوا تھا جیسے ہی بحریہ ٹاؤن کے حق میں فیصلہ آیا اس کے بعد پلوٹوں کی قیمت چار گناہ بڑھ گئی اور مارکٹ میں اس وقت باہر بہت زیادہ تھے اور سیلر جو ہے وہ اپنا پلوٹ بیچنے پر امادہ نہیں ہوتا تھا اور انویسٹر بہت زیادہ تھا اس کے بعد پھر بحریہ کی مارکٹ جو ہے وہ تیزی سے چلتی رہی پھر کچھ ٹائم بعد آپ نے دیکھا کہ بحریہ ٹاؤن میں کچھ شرپسن لوگ تھے انہوں نے گیٹ پہ آگ لگائی جیسے ہی توڑ پھوڑ کی آگ لگائی اس کے بعد مارکٹ کریش نہیں ہوئی جبکہ مارکٹ کو کریش ہونا چاہیے تھا تو مارکٹ کریش نہیں ہوئی اور کچھ ہی دنوں بعد مارکٹ میں ایسا بھوم جو تھا وہ دیکھنے کو ملا جو پلوٹ پینتیس لاغ عربہ تک مل رہا تھا وہ پچاس پچپن تک کی رینج میں پہنچ گیا ہے تو اس وقت کی جو پوزیشن ہے اگر اس پہ ہم بات کریں تو مارکٹ میں ریٹ ڈاؤن نہیں ہوئے اگر آپ ٹریڈنگ کے حساب سے دیکھ لیں تو بحریہ گرین اس کی ٹریڈنگ بڑی سپیڈ سے ہو رہی ہے اس کے علاوہ اگر ہم اکسٹھ باسٹھ اور تریسٹھ کی بات کریں کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے جیسے ہی یہ پریسٹھ اون گرون ہوں گے تو ان کے ریٹ ڈبل ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ خاموشی کی اور وجوہات بھی ہیں کہ بحریہ جب بھی کوئی نیو ڈیل جو ہے وہ لانچ کرتا ہے تو اس وقت مارکٹ میں کچھ دنوں کے لیے خاموشی ہوتی ہے اس کے بعد کوئی نہ کوئی نیو ڈیل آ جاتی ہے اگر آپ کا بحریہ ٹان میں پلوٹ ہے اور آپ اس وقت صرف گبرہت کی وجہ سے پلوٹ سیل کرتے ہیں تو آپ لوس میں جائیں گے تو اگر آپ کو اس وقت کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے پلوٹ سیل کرنے کی اور آپ اس گبرہت میں اگر سیل کر رہے ہیں کہ جی مارکٹ کریش ہوگی ہے پتہ نہیں کیا ہوگا تو آپ کو میرا ایک مشورہ ہے کہ ابھی آپ یہ پلوٹ ہورڈ کر دیں کچھ دنوں بعد مارکٹ بوسٹ ہوگی کیونکہ یہ مارکٹ اس طرح کی ہے کہ کچھ دن خاموش ہونے کے بعد مارکٹ بہت تیزی سے چلتی ہے اور ویسے بھی سٹاک اکسینج کی بات کریں تو جیسے سٹاک میں کچھ دن مندی آتی ہے اس کے بعد پھر یک دم ریڈ جو ہے وہ ڈبل ہو جاتے ہیں تو سیم پرپٹی میں وہی طریقہ کار ہے اس وقت جو ٹاور ہے یہاں پہ اگر رینڈ کی بات کریں تو رینڈ کا کام بہت زیادہ تیزی سے چل رہا ہے ویلاس کے اندر جو ہے وہ کنسٹکشن وہ بہت زیادہ تیزی سے چل رہی ہے اور جو ٹین اے یا تھرٹی ون اس وقت یہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں رینڈ کے کام کے ساتھ سے تو رینڈ کا کام جو ہے وہ بہت تیزی سے چل رہا ہے لوگ کراچی سے کافی شفٹ ہو رہے ہیں اور بہریہ ٹاؤن کے اندر مختلف قسم کے جو بزنس ہیں جیسے میڈوے اے اور بی کے اندر کافی کمرشل جو ہے شوپس وغیرہ یہاں پہ روٹین جو ہے وہ لوگ کی بڑھے ری ہے یہاں پہ مختلف جو ہے وہ بزنس اس وقت ایکٹیو ہو چکے ہیں اسی طرح ہی بہریہ ٹاؤن کا مین گیٹ جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کی اوپننگ جیسے ہی کچھ دنوں میں ہوگی تو پھر پلٹوں کی جو مارکٹ ہے اس میں کافی تیزی دیکھی جائے گی آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کے لئے جو ہے فن سے بھرپور کچھ ویڈیوز جو ہے وہ لے کے آئیں گے اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ